سارا کچھ سمجھانے کے بعد مرغے کی وہی ایک ٹانگ پہ لوگ کہتے ہیں پھر اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں ہم تو فسے ہوئے ہیں اس میں ہم کیسے نکلیں ہم نہیں نکل سکتے ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں ہم علج گئے ہیں سسٹم کو اب ہم eradicate نہیں کر سکتے اب ہم کیا کریں فسے ہوئے اس کی دلدل میں لیکن ہم نہیں نکل سکتے اچھا کیا کریں پھر جب وہ ہندو سر پہ مسلط تھے جب انگریز حکمران تھے ہندو مارتے تھے کاٹتے تھے سکھ جلاتے تھے بیٹیوں کی عظمتیں لوٹتے تھے تب بھی تو مجبور تھے کیا خیال ہے برے صغیر پاک و ہند میں جب غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے تب بھی تو مسلمان مجبور تھے غلامی کی دلدل میں جب مسلمان پھسے تھے تب بھی مجبور اور لاچار تھے آج سے زیادہ مجبور تھے آج سے زیادہ کمزور تھے آج سے زیادہ نہتے تھے آج سے زیادہ خالی ہاتھ تھے تب کیا کیا تھا حکومت بھی ہماری نہیں تھی خطہ بھی ہمارا نہیں تھا کنٹرول بھی ہمارا نہیں تھا کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اوپر سے مارے بھی جاتے تھے پیٹے بھی جاتے تھے جلائے بھی جاتے تھے تومتیں بھی لگائی جاتی تھی اور سس قید اس وقت کیا کیا تھا دو سو سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا حال ویسے کا ویسا رہا تھا لیکن جب اٹھ گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر اٹھ گئے تھے تو کیا خیال ہے کوشش کرنی پڑی تھی قربانیاں دیں تھی جلے تھے جلائے گئے تھے کٹے گئے تھے ماں کے سامنے ان کی ان کے جوان بیٹوں کے سر بھی کٹے گئے باپوں کے سامنے ان کے بیٹوں کی خون کی ہولی بھی کھیلی گئی ماں کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو بچانے کیلئے کنوں میں چھلانگیں بھی لگائیں اور باپوں اور بھائیوں کے سامنے جوان بچیوں کی عصمتیں پاش پاش بھی کی گئیں یہ سب قربانیاں دیں لٹے پھٹے کافلے جلے جلائے کٹے مازور کافلے تھوڑی قربانی دی تھی ایک نسل نے قربانی دی تھی کٹ گئی تھی وہ نسل خالی ہاتھ کنگلی مفلس ہو گئی تھی وہ نسل لیکن خطہ تو مل گیا تھا نا ازاد ریاست تو مل گئی تھی دنیا کے دنیا کے نقشے پہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان تو نمودار ہو گئی تھی خطہ قربانیوں کے بغیر نہیں ملا تھا خطہ لینا تو اصل کام ہی نہیں تھا خطہ کے بعد نفاظ اسلام کرنا اصل کام تھا خطہ اتنی قربانیوں سے ملا تھا آپ کا خیال ہے کہ اصل کام بغیر قربانی کی ہو جائے گا نہیں ہوگا نہ یہ زمین کا ٹکڑا نہ یہ ازاد ریاست بغیر قربانیوں بغیر خون بہائی بغیر آگ کے سمندر برداشت کیے یہ نہیں ملا تھا خطہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہیں اپنی تاریخ کو خاک اور خون کی تاریخ کے ساتھ لکھا گیا تھا یہ خطہ کا نام اتنی قربانیوں سے خطہ ملا تھا اگر اتنی قربانیوں کے ساتھ بھی نظام نافذ ہو گیا تو بڑے اچھے رہ جائیں گے قربانی دیئے بغیر یہ نظام میں اسلام نافذ نہیں ہوگا اسلامی نظام شریعت نافذ نہیں ہوگی جب تک قربانی نہیں دی جائے قربانی شرط ہے اعضمائی شرط ہے ایک نسل اور شایدہ این ممکن ہے ایک بھی نہیں ایک سے زیادہ نسلیں اپنی مالی اپنے اکنامک اپنے مال کی قربانی دیں گے جیسے وہاں قربانیاں دی گئیں تھیں یہاں بھی قربانی دی جائے گی مالوں کی کاروباروں کی بزنسزز کی انڈسٹریز کی اپنے بیٹوں کی اور اپنے شہروں کی نوکریوں کی اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اس بینکاری نظام کی ملازمتوں میں سے نکالنے کی قربانی دینی پڑے گی اور انشاءاللہ معاشر میں سے سارے بیٹے سارے بھائی شارے شہر ان عمارتوں میں سے نکل آئے تو انشاءاللہ پھر یہ سودی بینکاری نظام کی عمارتیں دھڑام کر کے گریں گے اور پھر نئی سودی نظام کے علاوہ اس نامی نظام میں معیشت کے سسٹم اُبھریں گے قربانی دینی پڑے گی ان سارے کے سارے سسٹم کو کلیپس کرنے کے لیے ایک نئی شاید زیادہ نسلوں کو قربانی دینی پڑے گی اپنے مالی معاملات اپنے کاروباروں میں سے سودی معاملات کو ایرادکیٹ کریں گے کاروبار مندے پڑیں گے نقصان ہوگا مالی طور پر تنگیوں کا شکار ہوں گے کچھ کی نوکری آ جائیں گی کچھ کے بزنسز فلارش نہیں کریں گے کسی کی انڈسٹری ایک سے دو نہیں بنے گی کسی کا گھر میں حالات تنگ ہو جائیں گے کسی کو پرویڈنٹ فنڈ نہیں ملے گا کوئی گھر بیٹھ کے دیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ کے پروفٹ نہیں کھائے گا اپنی ریٹائیمنٹ کے بعد تنگی ہوگی کچھ نسلیں انشاءاللہ یہ قربانی دیں گی تو اس ہی بستی میں یہ نظام آئے گا ایک نسل تنگ رہے گی دوسری نسل تنگ رہے گی پھر اسی معاشر میں سے مشارق اور مداربہ کرنے کچھ ماں کے کچھ بہنوں کے بھائی نکلے گے اور پھر وہی اسلامی مشارقہ اور مداربہ کا سسٹم جو سود کو آلٹرنٹیف سسٹم آف پینکنگ ہے وہ create ہوگا ایک چیز نکلے گی تو دوسری آئے گی حرام نکلے گا تو حلال آئے گا لیکن قربانی شرط ہے اگر ہم بیٹھے رہیں خطہ لے کر بیٹھے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور خود سے خود کوئی موجزا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اور یہ سسٹم implement ہو جائے گا ایسا نہیں ہوں گا اپنے گھڑوں میں بیٹھے رہے اپنے defense saving certificates کا profit بھی کھاتے رہیں اپنے provident funds بھی دیتے رہیں اپنے factories کے لیے loan بھی رہتے رہیں leasing's اور loaning's بھی کرواتے رہیں اور ایک دن صبح جیو نیوز پر اعلان ہو ناظرین آسمان سے فرشتے اتریں اور سودی بینکاری نظام کو ختم کر دیا گیا ہے اب آپ سے درخواست ہے اسلامی نظام معیشہ سے فائدہ اٹھائیے ایسے نہیں ہوگا ہم اس چیز پر تھکیاں لگا کر بیٹھیں کہ ایسے موجزہ ہو جائے گا قرآن پڑھنے والے بھی اس بات کے حریص ہیں کاش یہ نکل آئے اور کاش میں نہ یہ کاش آٹھ سنی بنا کرتا قربانی دینی ہے لازمن دینی ہے اور آج اگر قربانی دینے پر تیار نہیں اور نفاظ اسلام اور شریعت معاشی نظام اسلام کا چاہتے ہیں اور کرنے کو کچھ تیار نہیں تو پھر وہی رویہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتا نا انہوں نے کیا کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا تم دونوں جاؤ ہم کہاں بیٹھیں ہیں انہاں ہنا قائدون ہم تو یہی بیٹھیں موسیٰ تو اور تیرا خدا جا تو جنگ کر جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم بھی آ جائیں گے ایسے نہیں ہوگا لہٰذا قربانی شرط ہے موسیقی